دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسی فلم کے بارے میں جو پورے طور پر کالپنک ہے مگر اس سٹوری کے رائٹر کے مطابق ایسا ہونا پوسیبل ہے ہم بات کر رہے ہیں 1993 میں سٹیفن کنگز دوارہ لکھی گئی کہانی The Nightmares and Dream Escape کی اس کہانی میں ایک آدمی ٹوائے بنانے والے آدمی کو قتل کر دیتا ہے اور پھر اس ٹوائے میکر کی آرمی اس کلر سے انتقام لیتی ہے جس کو پردے پر درشایا ہے ڈائریکٹر بیرین ہونسن نے اور اس فلم میں لیڈ رول نبایا ہے ایکٹر ویلیم ہٹ نے دوستو یہ کہانی ہے ایک ایسے آدمی کی جو اپنی دشمنی کی وجہ سے ایک ایسے شخص کو مار دیتا ہے جو ٹوائے سے باتیں کیا کرتا تھا اس کی ایک ٹوائے شاپ تھی جس میں وہ نئے نئے ڈیزائن کے کھلونے تیار کیا کرتا تھا ایک دن موقع پا کر کلر اس کے ٹوائے شاپ میں انٹر ہو جاتا ہے سب سے پہلے وہ اپنے چہرے پر ماسک لگا کر سیکیورٹی روم میں داخل ہوتا ہے تاکہ سارے کیمراز کو بند کیا جا سکے اس کے لیے وہ سب سے پہلے سیکیورٹی گارڈ کے روم میں ایک موبائل چھوڑتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ ایک بم ہے اور پھٹنے والا ہے سیکیورٹی گارڈ گھبرا کر جیسے ہی اس بم کو پھیکنے کے لیے اٹھاتا ہے ویسے ہی یہ کلر پیچھے سے اس پر حملہ کر دیتا ہے اور سیکیورٹی گارڈ کو دھیر کر دیتا ہے اس کے بعد یہ کلر سیکیورٹی روم میں انٹر ہو کر سارے سی سی ٹی وی کیمراز کو آف کر دیتا ہے اتنے میں ایک اور سیکیورٹی گارڈ چیک کرنے کے لیے اوپر آتا ہے اسی وقت یہ کلر اس دوسرے سیکیورٹی گارڈ کو بھی مار دیتا ہے اب اس کا راستہ صاف ہو چکا تھا بینہ دیر کیے ہوئے یہ کلر اس ٹوائے شاپ کے آنر کے روم میں پہنچ جاتا ہے مگر یہ بے رہم قاتل اس ٹوائے شاپ کے مالک کو وہی تین گولیاں مار دیتا ہے جس سے موقع پر ہی شاپ آنر کی موت ہو جاتی ہے شاپ آنر کو ختم کرنے کے بعد یہ کلر کچھ ٹوائے چھرا کر اپنے بیگ میں رکھ لیتا ہے اور اس شاپ سے نکل کر فلائٹ پکڑنے کے لیے سیدھے یئرپورٹ پر پہنچتا ہے اتنی دیر میں یہ نیوز تمام ٹی وی چینلز پر دکھائی جا رہی تھی کہ کسی کلر نے پلان کر کے اس شاپ کیپر کا قتل کر دیا اس کے بعد یہ کلر پلین میں بیٹھتا ہے اور اپنے شہر میں پہنچ کر ٹیکسی سے اپنے گھر کے لیے روانہ ہو جاتا ہے اپنے فلائٹ میں پہنچنے کے بعد یہ کلر تھوڑا آرام کرنے کے لیے جیسے ہی بیٹھتا ہے اس کے دور کی بیل پر تستک ہوتی ہے یہ اپنے دور کیمرہ کو آن کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایک دیلیوری گھر کچھ دیلیوری کرنے کے لیے اس کے دروازے پر آئی ہے جب یہ دروازے پر پہنچتا ہے تو اس کو ایک بڑا سا باکس رکھا ہوا نظر آتا ہے جس پر اسی آدمی کا نیم اور ایڈرس لکھا ہوا تھا یہ کلر اس پارسل کو اٹھا کر سیدھے اپنے فلائٹ میں لے آتا ہے اور اس باکس کی انباکسنگ کرنے لگتا ہے جیسے ہی باکس اوپن کرتا ہے دیکھتا ہے کہ اس میں ٹوائز آرمی کی پوری کٹ موجود ہے یہ کلر اس باکس کو وہیں ٹیبل پر چھوڑ کر اپنے روم کی طرف بڑھتا ہے مگر جیسے ہی وہ آگے بڑھتا ہے اسے کچھ گرنے کی آواز سنائی دیتی ہے وہ اس آواز کی طرف بڑھتا ہے جہاں سے اسے کچھ گرنے کی آواز سنائی دی رہی تھی وہ دیکھتا ہے جو باکس اس نے ٹیبل پر رکھا ہوا تھا وہ نیچے پڑھا ہوا ہے اور اس باکس کی ٹوائ آرمی غیب ہے ٹوائز کو ڈھوننے کیلئے جیسے ہی وہ اپنے سوفے کے نیچے جھاگتا ہے اچانک اس کے اوپر گولیوں سے حملہ ہو جاتا ہے نے میں وہ کچھ سمجھ پاتا اس کے اوپر دوبارہ حملہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنی جان بچانے کیلئے سیدھے اپنے روم کی طرف دورتا ہے اور روم میں رکھی ہوئی گن کو اٹھا کر باہر آتا ہے اور جہاں سے گولیوں کی آواز آ رہی تھی وہیں پر گن کو چلانا شروع کر دیتا ہے جب گن کی گولیاں ختم ہو جاتی ہیں تو یہ آدمی اپنی مشین گن کا یوز کرتا ہے اور اپنے سوفے پر اندہ دن فائرنگ کرنے لگتا ہے اس کے بعد یہ اپنے سوفے کو اٹھا کر پھینک دیتا ہے اور دیکھتا ہے جو ٹوائز آرمی کٹ اس نے ٹیبل پر چھوڑی ہوئی تھی وہ سوفے کے نیچے موجود ہے اور حرکت کر رہی ہے اس سے پہلے کہ یہ کچھ سمجھ پاتا ٹوائز آرمی اس آدمی کے اوپر دوبارہ تابہ توڑ فائرنگ کرنا شروع کر دیتی ہے مگر اس آدمی کے سامنے کھلونے بہت چھوٹے معلوم ہو رہے تھے جس کا فائدہ اٹھا کر یہ آدمی اپنے پیر سے آرمی مین کو توڑ دیتا ہے مگر یہ کچھ سمجھ پاتا دوسری اور سے ہیلیکاپٹر کے ذریعے اس پر حملہ شروع ہو جاتا ہے اور میزائل مار کر اس آدمی کو لہو لہان کر دیا جاتا ہے اس چوپر حملے سے بچنے کے لیے یہ آدمی پھر سے اپنے روم کے باتھروم میں چلا جاتا ہے اور باتھروم کی ونڈو کا سہارہ لے کر بالکنی کی دیوار پر چڑھ جاتا ہے اور اپنی بلڈنگ کی دوسری طرف چانے کی کوشش کرتا ہے اور چالیس مالے کی دیوار پر چڑھ کر دھیرے دھیرے دوسرے روم کی طرف پہنچ جاتا ہے جیسے ہی اس کی نظر اس کے گھر کے اندر پڑتی ہے دیکھتا ہے کہ ٹوائی آرمی اس پر حملہ کرنے کے لیے کوئی رنگنیتی تیار کر رہی ہے اب یہ آدمی پوری طرح چور ہو چکا ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ ان ننے ننے سپاہیوں سے کیسے نپٹا جا سکے سامنے ہی ایک گیس سیلنڈر اور لائٹر رکھا ہوتا ہے یہ آدمی سیلنڈر کو اٹھانے کی سوچ رہا ہوتا ہے اتنے میں ایک پلاسٹک کی ڈک جو اسٹوپ پر رکھی ہوتی ہے وہ پانی میں پہنچ کر آرمی کو اشارہ دیتی ہے کہ قاتل اس طرف موجود ہے ٹوائی آرمی دھیرے دھیرے اس کیلر پر حملہ کرنے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھتی ہے یہ آدمی فوراں سیلنڈر اور لائٹر کو تیزی سے لپک لیتا ہے اور گیس کے ذریعے ٹوائیس پر دھاوہ بول دیتا ہے مگر ٹوائیز آرمی نے پہلے ہی پلاننگ کر رکھی ہوتی ہے کہ اگر اس طرف کی فورس پر دشمن کا حملہ ہوتا ہے تو ہماری دیفینس فورس اٹیک اس طرف سے کرے گی اور جیپ سوار فورس پھر سے کلر پر اٹیک کر دیتے ہیں مگر اس بار کلر پورے طریقے سے تیار ہوتا ہے اور ٹوائیز آرمی کو جلانے کے لیے لائٹر اور گیس کا اپیوگ کرتا ہے اور فائر کے ذریعے وہ فورس کو راکھ میں تبدیل کر دیتا ہے اور غصے سے آگ ببولہ ہو کر نائف کے ذریعے ٹوائیز کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے مگر دوسری طرف والی فورس جس کے اوپر اس نے گیس چھوٹ رکھی تھی جیسے ہی گیس سیلنڈر فنش ہوتا ہے آرمی حرکت میں آ جاتی ہے مگر کلر اس کے لیے پہلے ہی تیار ہوتا ہے اور اپنے بریفکیس کو اٹھا کر ٹوائیز کو مسل ڈالتا ہے اب اس آرمی کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا وہ سارے ٹوائیز کو جمع کر کے ان کو ایک ایک کر کے توڑنے لگتا ہے اور ٹوائیز آرمی کو ڈسٹ بین میں پھینک دیتا ہے اور ایک چین کی سانس لیتا ہے اس کے بعد یہ آدمی فریش ہونے کے لیے پول میں انٹر ہوتا ہے مگر پانی کے اندر اس کے ہاتھ پر کوئی چیز لگ جاتی ہے اور یہ زخمی ہو جاتا ہے زخمی ہاتھ کے ڈریسنگ کرنے کے لیے یہ آدمی اپنے روم میں جاتا ہے اور مرہم پٹی کر کے اپنے گھر سے بھاگنے کا پلان بناتا ہے اور اپنی گھر سے نکل کر اپنے بلڈنگ کی لفٹ میں داخل ہو جاتا ہے لفٹ کا دروازہ بند ہوتے ہی اس کو ایک آواز سنائی دیتی ہے اس سے پہلے یہ کو سمجھ پاتا اس کے اوپر ایک بار پھر حملہ ہو جاتا ہے اور ٹوائیز شولجر لفٹ کی دیوار توڑ کر لفٹ کے اندر آ کر اس کے پیر کو چاکو سے کاٹ دیتا ہے اندھیرہ ہونے کی وجہ سے یہ کلر اس شولجر کو دیکھ نہیں پاتا جس کی وجہ سے شولجر حملے پر حملے کر کے اس کو لہو لہان کر دیتا ہے کلر سوچتا ہے کہ اب غنیمت اسی میں ہے کہ اس لفٹ سے نکلا جائے اور لفٹ کی ٹوٹی ہوئی چھت سے لفٹ کے اوپر کی اور چڑھنے لگتا ہے لفٹ کے اوپر پہنچ کر جیسے ہی راحت کی سانس لیتا ہے دیکھتا ہے کہ ٹوائیز شولجر وہاں پر پہلے ہی موجود ہے اب یہ آدمی اس ٹوائیز شولجر کو چکمہ دے کر دوسرے اور کی لفٹ پر کود جاتا ہے اور اپنی جان بچانے کے لیے دوسری لفٹ کے اندر انٹر ہو جاتا ہے اور لفٹ سے باہر جانے کے لیے لفٹ کا بٹن دوانے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ شولجر آخر ادم تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا ٹوائیز شولجر اب اس کلر کے سینے پر چڑھ کر اپنے چاکو سے لگتار وار کرتا ہے اور اس کو زخمی کر دیتا ہے درد ہونے کی وجہ سے یہ آدمی اس شولجر کو اپنے ہاتھ سے ڈھکیل دیتا ہے اور اس کو چکمہ دینے کے لیے آرام سے لیٹا رہتا ہے جیسے ہی جوان اس کی طرف بندوق سے فائر کرنے کی تیاری کرتا ہے یہ آدمی اس زبان کو لپک لیتا ہے اور اس کو پیچھے کی طرف ڈھکیلنے لگتا ہے اب لفٹ کا دروازہ بند ہونے والا ہوتا ہے اسی وقت یہ آدمی اس زبان کو لفٹ کے دونوں دروازوں کی بیچ پھنسا دیتا ہے جوان اپنی پوری طاقت سے لفٹ کا دروازہ روکنے کی کوشش کرتا ہے مگر ناکام ہو جاتا ہے اور اپنی جان کھو دیتا ہے مگر آخر میں اس کلر کو کیا معلوم کہ اسی جوان کے ہاتھ تو اس کی موت لکھی ہے اب یہ آدمی اس ٹوٹے ہوئے جوان کو اپنے ہاتھ میں اٹھاتا ہے دیکھتا ہے کہ کسی الارم کے بجنے کی آواز آ رہی ہے جب یہ آدمی اس جوان کے بیک پیک کو اوپن کرتا ہے دیکھتا ہے کہ اس بیگ میں نیو کلیر بم ہے اور اس کے پاس بچنے کا اب کوئی راستہ نہیں اور ایک بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے اور اس کہانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے دوستو اس کہانی سے یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں کسی بھی چیز کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے